اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے سامین اکرام کو السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے صحت اور تندرستی حطا فرمائے دوستو میرے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سب کو ہمارے سارے پاکستان کو تمام مسلم امت کو جو ہے کرونا وائرس سے محفوظ رکھے اور امید ہے کہ آپ ضرور کرونا وائرس سے بچنے کے لئے ضرور احتیاطی تضابیر کر رہے ہوں گے دوستو اپنی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتلا ہوں گا ایک بیس کے مطلق ایک چھوٹی سی کریم ہے جس سے آپ بیس کا کام لے سکتے ہیں اور یہ نہیں کہ یہ معمولی سی بیس ہے بہت ہی اچھی اور بہت ہی زبردست بیس ہے میں نے دیکھا ہے کہ اس بیس سے بہت سارے پالر میں ٹیسٹ کروایا کچھ ہماری بہنیں جو پالر چلا رہی ہیں انہوں نے اس کو بیس کو اپلائی کر کے دیکھا ہے دلہن کے اوپر بھی یعنی کے برائیڈل پر بھی اور خود کسی پارٹی وغیرہ میں جانی کے لئے بھی اس کریم کو انہوں نے ایز بیس استعمال کر کے دیکھا ہے اور اگر آپ کیرولین کی بہت مہنگی یا میک والوں کی بہت مہنگی بیس لیتے ہیں تو اس کے برابر جو ہے نا اس کا ریزلٹ ملتا ہے ابھی آگے ویڈیو میں چل کر آپ کو یہ کریم اور اس کے مطلق بتلائیں گا کہ ریجنل کس طرح کی ہوتی ہے کتنے میں مل جائے گی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے اتنی زیادہ جو ہے نا اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ملتی نہ ہو تو ویڈیو کی بغیر تفصیل میں بڑھنے سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کاسمیٹس کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جن لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور دوستو اس کے ساتھ یہ بیل کا آئیکن ہے یہ اس کو بھی دبا دے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میری لیٹس یتنی ویڈیو آئیں گے وہ ساری ساری آپ کو ملتی رہیں گے آپ ان کو دیکھ سکیں گے اور بار وقت کیونکہ نوٹیفکیشن جب بھی آئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ میری نئی ویڈیو آگئی ہے تو چلیں ویڈیو کا بقیدہ سٹارٹ کرتے ہیں جی ہیں دوستو میرے پاس جو میں جس بیس کی بات کروں جس کریم کی بات کر رہا تھا وہ ہے آرچی کریم دوستو اس کی میں پہشان بتلا دوں گا کہ یہ ریجنل آرچی کس طرح کی ہوتی ہے اور ریجنل آرچی آپ لیں گے تو یہ آپ کے بیس بیس کا کام کرے گی جی ہاں دوستو یہ آپ اس کو چھوٹی سی ہے اس کے اندر ڈبی ہوتی ہے اور یہ بیس کے اوپر آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو یہ آمومن طور پر دو سے تین لیڈیز کے لیے کافی ہوگی یہ ایک ڈبی اور اس کی جو ابھی اس وقت قیمت چڑھ رہی ہے یہ تقریباً آپ کو ساٹھ روپے میں یا ستر روپے میں مل جائے گی کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے جو اچھے والی جو اریجنل ہوتی ہے جو اس کے دو نمبر ہوتی ہے وہ تھوڑی اس سے سستی بھی ہوگی وہ جو ہے آپ کو مل جائے گی تیس سر روپے سے لے کر پچاس روپے کے قریب ہے تو چلیں اس کی تھوڑی سی اریجنل کی بات کر لیتے ہیں اریجنل دکھلا دیتے ہوں کہ اریجنل کی کیا پہشان ہے دوستو یہاں پر ہم اس کے اطrab میں یہاں بھی دیکھیں گے تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ الٹے سیدھے کچھ لینگویج لیکی ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پتہ نہیں ہندی لیکھی ہوئی ہے یہ ہندی نہیں ہے یہ میڈ ان تھائیلیند کی ہوتی ہے اور یہ تھائی لینڈ لینگویچ ہے میں بھی یہ تھائی لینڈ ہے مجھے ویسے صحیح ٹھیک سے باتا نہیں میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ کون سی لینگویچ ہے لیکن یہاں پر میڈ ان تھائی لینڈ لیکھا ہوا وہ بھی آپ کو دیکھلا دیں گے یہاں پر آپ اس کے سائیڈ میں گوھر سے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں کامپنی نے بتلایا کہ یہ کام یہ کریم کرتی ہے تو وہ ہے کہ یہ یہ وائٹنز کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ ایکنی ڈارک سپورٹ کو جو ہے وہ بھی ختم کرتی ہے اور یو وی پروٹیکشن یعنی کہ جو سورج کی مزرشوائیں ہیں ان سے بھی آپ کو بچاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ فاؤنڈیشن کا کام کرتی ہے اور ایز ای میک اپ یعنی کہ یہ آپ کو وائٹننگ بھی دے رہی ہے اور میک اپ کا کام بھی کر رہی ہے آپ اس کو ایز ای فاؤنڈیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو ایک چھوٹی سی پیکنگ کے اندر آپ کو اتنی اس کی کوالٹی مل رہی ہے اور یہ نہیں کہ اس کے کچھ سائٹی فیکٹ ہے دوستو یہ آرچی کریم ہے آپ لوگوں نے اکثر استعمال بھی کی ہوگی کسی کریموں کے اندر مکس کر کے لیکن آپ نے اس کو جو ہے نا اکیلی جو ہے نا آرچی یعنی کہ اکثر یہ کریموں کے اندر مکس کر کے ہی لگائی جاتی ہے لیکن آپ نے شاید کبھی اس کو جو ہے صرف اسی کو یوز کر کے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کو اگر آپ اکیلی آرچی کو استعمال کر دیکھیں بہت ہی زبردستہ ریزلٹ ملتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی سے ہوتی ہے تھوڑی سے اندر کریم ہوتی ہے تو آپ جو ہے نا اس کو ایز ای بیس استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبردستہ ریزلٹ ملے گا ابھی بات کرتے ہیں کہ کیسے آپ دیکھیں کہ یہ ریجنل ہے یا نہیں تو دوستو یہ جو اس کی بیک سائیڈ ہے اس کو اوپر آپ کو یہ اس طرح اس کی پیکنگ اس طرح ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ یہ اٹھائیں گے یہ جو ہے یہ والی اس کی پیکنگ اس طرح سے آ رہی ہے نا تو اس کو یہ والی چیز جو ہے یہاں سے آپ کو ابھی کلیئر نظر آ رہا ہے یہ والی آپ نے جو ہے نا یہ اس سائیڈ میں ہوتی ہے آپ نے دوسری سائیڈ میں کر کے دیکھنی ہے اوپر کی طرف کر کے دیکھنا ہے تو یہاں پر آپ کو ملے گا یہ والی چیز یہاں پر اس پر بقائدہ لکھا ہوا ہے مینی فکچنگ بائی یو بی کیمیکل انڈسٹریز کال لیمیٹڈ میچور روڈ میڈ ان تھائی لینڈ یعنی یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ نظر آ جائے گا کہ یہ میڈ ان تھائی لینڈ یہاں پر بقائدہ انہوں نے دیا ہوا ہے اور دوسری ایک آ رہی ہے چائنہ کی اور اس کے علاوہ یہ آتی ہے انڈین بھی لیکن میڈ ان تھائی لینڈ کی جو ہے نا یہ زیادہ اچھی ہے دوستو دوسروں کی نسبت ہے تو اب ایک دفعہ اس کو ضرور استعمال کیجئے گا میں نے آپ کو ساری ڈیٹریل بتا دیا ہے اور بیس کے مطلق کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ مجھ سے زیادہ بہتر لیڈیز جانتی ہیں کہ بیس کے طور پر کس طرح آپ نے استعمال کرنی ہے اور قیمت وغیرہ میں نے بتلا دیا امیدہ کے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنا بہت سارا خیال دکھیں اپنی فیملی کا بھئی ملیں گے نیک سٹوڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم